یہ میں نے کچھ اس طرح بان لیا ہے بھائی اس کاف جس طرح وہ لیڈیز نہیں پہنتی تو یہ بڑا مضبوط ہے اس طرح مردی کام کریں یہ لیں جی یہاں پہ ایک چھوٹا سا سام ملیا ہے لیکن یہ ہے وہ فوراں سے اندر باغ گئے بھائی صاحب یہ بڑا مسئلہ ہوگا باقی یہ چیک کریں آپ خان صاحب کا جگار چیک کریں پاکستانیوں کا جگار تو اچھ ہے بھائی کرسی رکھی ہے کھوٹی رڑی کے اوپر واہ یا یہ دیکھت میں اطولا دیکھتا ہوں لیکنیوں میں گواری ہے یہاں اس ملے رو مارے بہت گرم تھی ابھی نئی ڈال کلائم دوسرا کپا بھی ابھی تو اب چائے کے ساتھ مجھے دیکھ رہے ہو انشاءاللہ ایک مقت ایسا آئے گا کہ اس کھل بھی ساتھ ہوگا اور چائے بھی ہوگا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینتر ویلو گائی ہوپ کیا آپ سب لوگ خیر و فیت سے ہوں گے جہاں بھی رہے خوش رہے بات رہے ہیں اور آج کا ویلو کرتے ہیں شروع صبح صبح کے چھے بجھ رہے ہیں اور میں جا رہا ہوں جی آج اپنا کام کرنے کے لیے صبح 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 آپ کو پتہ جیسا کہ کل سے میں نے اپنے روٹین چینج کی ہوئی ہے اور اگر بات کی جائے ڈیٹ کی تو آج ہے انتیس تاریخ اور دن کا مجھے بھی نہیں پڑا کیا ہوں دین ہے تو ابھی خیر سے یہ جو پیشے سمان پڑا ہے یہ بھائیوں کو ادھر اتار کے پھر انشاءاللہ آگے جائیں گے کام کے لیے صبح صبح آپ کو پتہ ہے میں نے جو اینا دو کپ چائے پی لی ہے اور ابھی جو اینا دو پیر تک کھانا نہ بھی کھاؤنا نشتہ نہ بھی نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چائے کے ساتھ جو اینا بھوک مار جاتی ہے بندے کی ٹیر میں ہوا کم میں ہیں ان کا شاید وزن بھی زیادہ ہوتا ہے ٹیر میں وہاں بلکل نہیں ہے سر یہ لیں جی گاڑی کو کر دے وہاں پہ پارک اور ہم آگے یہاں پہ جنگل میں جنگل میں منگل کرنا ہے یہ میں نے کچھ اس طرح بان لی ہے بھائی سکافت جس طرح وہ لیڈیز نہیں پہنتی تو یہ بڑا مضبوط ہے اس طرح مردی کام کریں اس کا اگر آپ کو جاننا ہے تو مجھے کومنٹ میں بتاؤں میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیسے کرتے ہیں دیکھیں بڑا مضبوط ہے ابھی یہ کہیں نہیں جائے گا جو مردی کر لو یہ جو چیز ہے اس سے مجھے بڑی شدید نفرت ہے یہ گاس کے اندر لگا ہوتا ہے یہ بڑی بوری چیز ہے یہ دیکھیں ابھی جو ہے نا اس کو میں لگاؤں گا کپڑے کے ساتھ ٹھیک ہے ایسے لگایا چھوڑ دیا اب یہ دیکھیں بڑا مضبوط ہے اس کا یہ بڑا مسئلہ ہے ہاتھ لگاؤں گا نا تو ہاتھ پہ چھوڑ جائے گا یہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ سسٹم ہے اس کا یہ بڑی خطرناک چیز ہے یہ لیں جی یہاں پہ ایک چھوٹا سا سام ملا ہے لیکن یہ ہے وہ فوراں سے اندر باغ گئے بھائی صاحب یہ بڑا مسئلہ ہوگا یہاں سے گاس کٹ رہا تھا نیچے بیٹھا ہوا تھا بڑے رام سے میں نے اس کے ساتھ کھینچا لیکن وہ باغ گیا اب یا ادھر گیا یا ادھر گیا کوئی پتہ نہیں بھائی صاحب لیکن یہ گاس تو کٹنا ہے ابھی چلیں دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے ادھر بیٹھا ہوا تھا ابھی بھاگ گیا بڑا نہیں چھوٹا ہے لیکن یہ سام تو پھر سام پیئے نا سر یہ جی خان صاحب ہیں ادھر ادھر سے گاس جائے نا میں نے چھوڑ دی بھائی صاحب ادھر سے کٹیں گے بھی یہ بڑا بڑا جائے نا چھوٹا چھوٹا میرے کام کا نہیں ہے ٹائم لگتا اس میں تو میں نے سوچ ہے یہ کٹیں گے یہ جو بڑا بڑا باقی یہ چیک کریں آپ خان صاحب کا جگار چیک کریں پاکستانیوں کا جگار تو اچھ ہے بھائی کرسی رکھی ہے کوتی رڑی کے اوپر واہ یا کیا سسٹم لگایا ہوا ہے نیچے اس نے باندھی ہوئی ہے آجا تو یہ ہے جی اسٹیرنگ کیا بات ہے یا کھوٹی رڑی کے اوپر کرسی یہ جو گاس ہے نا بھائی سو بھی در سے کٹیں گے بھی یہ لیمن لگا ونیبو اس کو خراب کر رہا ہے تو یہاں سے یہ سارا کٹیں گے یہ جی آج اس سائیڈ سے کٹا ہے یہ جو ہے نا گاس یہ اندر ہے کنڈوں کے اندر تو یہ کافی جوانا تک ہم ہو گئے ہاں ہاں کے اوپر گلوز لے کے ہوں گا سعودی کو میں نے بولا پھر یہ اندر سے بھی کٹیں گے وہ بھی ہے گھڑی ہماری ہو گئے لوڈ اور ابھی نکلتے ہیں مظرے پہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے ساڑھے آٹھ ہو گئے ہیں بھائی صاحب کافی آٹھ لیٹ ہو گئے ہیں بڑے رام سے میں کام کر رہا تھا باقی ادھر جو ہمارا پاکستانی ہوتا ہے وہ بولڈر نشتہ کر کے جانا لیکن میں نے اس کو بولا میں اپنے مظرے پہ جاؤں گا ادھر جا کروں گا وہ ادھر ہے اس کو میں نے بول دیا میں جا رہا ہوں پیشہ راڑ جکاس یہ لیں جس کو ادھر کھڑا کرتے ہیں اور ابھی چلتے ہیں جب اپنا نشتہ کا کچھ پندوبست کرتے ہیں یہ میں لے کے چلتے ہیں میں مظرے پہ پہنچ گیا تھا اور ابھی کھانے کا کچھ پندوبست کر رہے ہیں نشتے کا تو اوپر رکھیے میں نے دال باقی اور سبزی وغیرہ جو ہے وہ نہیں پڑی ہوئی لے کے نہیں ہے ابھی تک وہ ٹھیک ہے یہ دالیں لے کے ہیں زیادہ تار ایک جیسی دال ہے پتہ نہیں مار کی دال ہے پتہ نہیں کونسی ہے تو یہ ہی بنا رہا ہوں ادھر دیکھیں جو اب یہ بن جائے گی تو اس کے بعد میں لگاؤں گا یہ تڑکا چک کریں کل بھی انہوں نے بنائی تھی دال تڑکا نہیں لگایا تھا تو جو دال تڑکے والی ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے اس میں پھر سوڑی سی خشبو آ جاتی ہے اور ویسے جو دال ہوتی ہے وہ اس کا تیس نہیں بانتا تو یہ لیں ماشاءاللہ پرٹھ ہے کیونکہ اپنے لئے میں نے نکال لیا یہ دال ہے اور یہ ساتھ میں پانی اپنا ناشتہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ پھر بھائیوں کو دے آئیں گے ابھی دس بجرے ہیں کافی آج لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ آج ادھر بہت زیادہ میرا ٹائمز آیا ہوا ہے مذرے پر نا دوسرے تو چلے ابھی ناشتہ کرتا پھر جائیں گے پیدا لی جانا ہے دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ لے جاگے دال ماشاءاللہ اپنے آتوں کا کھانا ہو نا کیا بات ہے یار بسم اللہ الرمائی ماشاءاللہ الحمدللہ دہوار مزے کی بنی ہوئی ایسا ہے بھائیوں کے لئے ناشت اور پانی آگیا ہے ابھی ان کو آواز دیں گے تو وہ آ جائیں گے میں جانا ہے تھوڑی دیر ادھر نہانے کے لئے نہا دو کے پھر انشاءاللہ آرام سے ریسٹ کریں گے پھر دوپیر کھانے کا ٹائم ہو جائے گا یہی روٹین چل پہی بس اچھا جی خیر سے میں ناشتہ ان کو دے کے آگیا تھا نہا دو کے فریش ہو کے آگیا ہوں مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب بندہ نہا کے آتا ہے جبارہ کپڑے ایک دن کے اندر گندے ہو جاتا ہے مٹی اڑتی رہتی آگے پیچھے جو دونے ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل سے دو ہوتے ہیں اور جب صاف ہو جائیں گے تو پھر ادھر آئیں گے تو پھر وہ دیسے کے ویسے ہو جائیں گے تو خیر سے ابھی آگے ہوں یہاں پہ یہ نمبو والا پانی جو نے یہ بنایا میں نے ٹھیک ہے نمبو لے کے آیا تھا میں ادھر سے تو یہ بسم اللہ ہمانے پیتے ہیں بھی الحمدللہ مزے کر مزے کر مزے کر میں نے کچھ لے میں یہاں پہ وضو کرنے کے لئے آیا تھا ٹھیک ہے اور یہ چیک کر ہے پانی جو نے ریڈ کلر کا ہو گیا سارا میں احران ہو گیا میں نے بولا یہ ریڈ کلر کیوں ہو گیا سارا لیکن آج جوانا انہوں نے چلائی ہے گرتاس دوسری دوسری گرتاس جوانا پورے تین مینے کے بعد چلا رہے ہیں اس کی وجہ سے جوانا وہ پانی ریڈ ہو گیا نیچے سے پتہ نہیں کوئی چیز ہے جو ریت ہے ریڈ کلر کی وہ نکلی ہے اس وجہ سے جو جوانا یہ سارے کے سارا ریڈ ہو گیا یہاں سے صحیح نظر نہیں آرہا یہاں سے ریڈ ریڈ نظر آ رہا ابھی چیک کریں سارا ریڈ ہو گیا یہ دیکھ رہے ہیں پہلے اس طرح نہیں تھا خیر سے سارے بائی بھائی 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 چھنا بھائی وہ چلے گئے تھے ٹھیک ہے اور میں نے تو کھانے تو بہر کو نہیں کھایا کیوں کہ اس کی وجہ یہ ہے صبح صبح ناچتا وہ لیٹ کیا تھا بھوک ہی نہیں تھی اگر کام زیادہ کریں گے تو زیر اسی بات ہے پھر بھوک لگے گی اگر نہیں کریں گے تو بھائی پہلے والی روٹی ازم ہوگی تو پھر آگے کھائیں گے تو اس وجہ سے میں تو دوپیر کو جو ہے نا آج کل روٹی نہیں کھا رہا جس کی وجہ سے ویڈیو بھی نہیں بناتا دوپیر کو بھائی آتے ہیں کھاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں ابھی وہ چلے گئے ہیں تو تھوڑی دیر تک جو ہے نا انشاءاللہ وہ جو ہے نا ان کے لیے نیمبو والا پانی لے کے جائیں گی صبح تو میں نے پیا تھا اور پی کے میں سو گیا تھا ٹھیک ہے اور سعودی جو ہے نا اس کی بیکال آج نہیں آئی شاید وہ بیمار اس وجہ سے وہ نہیں آسکے کل بھی نہیں آیا آج بھی نہیں آیا دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے ویسے گاس جو ہے نا وہ گاڑی میں پڑا ہوا ہے وہ مگر اپ ٹائم جو ہے نا وہ اتار کے رازم ہی آنا ہے وہ ہی ہیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں لیکن گاس نہیں ہی ان کے پاس تو وہ شام کو جائیں گے صحیح ہے سعودی نے کال کی تھی وہ دوسرے مزرے پہ آئے ہوئے تو بلا رہا ہے مجھے ابھی سنتے ہیں اس کی بات کیا بولتا ہے گاس ابھی میں نہیں لے گیا وہ شام کو ہی لے کے جاتا ہوں تو ابھی دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے اس کے بعد پھر بتاتے ہیں آپ کو اچھا جی یہ کام تھا کجوریں اتار نہیں ہے وہ پڑے ہیں کیس سارے برنے ہیں سعودی آئے ہیں آپ چار پانچ وہ گئے ہوئے ہیں ادھر پول کے گئے ہیں یہ اتار نہیں ہے کجوریں اتار رہے ہیں بھائی پاسہ نہیں کیا کیا کام کروائیں گے یہ ساتھ میں ہم بھی کھائیں گے مزے کریں گے سر کس طرف آٹا ہے وہ بے دیرس ہے یہ بھی اچھا ہے صحیح صحیح یہ تھوڑی لمحیاں کجور یہ صحیح یہ اتارتے ہیں اس سے یہ جو نے بگے رہے ہیں یہ بھی بھر جائے گا کیا خیال ہے صحیح صحیح یار کہ تیری تو جان چھوٹ جا کنیری بھی چھوٹ جا سعودی لوگین سے چھوٹ نمو ات موچمو اسی یہ بھائی جو بھی کام پولنگ کرنا پڑتا ہے ان کا یہی مسئلہ کیا خیال ہے یہ لینجی خجوریں اتار کر رکھ دی ہیں ابھی وہ آئیں گے تھوڑی دیتا ہوں چلے گئے پھر ان کو دیں گے یہ لینجی ابھی شام کا ٹائم ہو چکا ہے ساڑھے ساتھ بج رہے ہیں میں سعودیوں کے ساتھ آ گیا تھا ادھر بھکالے پہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ گاڑی میری لے کے آگئی تھی ابھی میں گاڑی بھی لے کے جا رہا ہوں واپس اور کچھ یہ سمان لیا ہے ٹھیک ہے کھانے پینے کا اپنا ہے یہ بھائی نے مگوا ہے یہ رہے اپنے گلاوز اور یہ جو لے کے جا رہا ہوں کیس اس کو بولتے ہیں کرتون یہ کھجوروں کے لیے لے کے جا رہا ہوں صبح اور لے کے جا نہیں ہے کھجوریں انہوں نے نیا کام ڈال دیا کھجوروں کا ابھی گاس جو ہے نا وہ پیچھے ویسے کا ویسا پڑا ہے وہ بھی اتارنا ہے سعودی کے گھر بھی پکالے سے واپس آگ رہا ہوں اور ابھی ان کے گھر جا رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی وہاں پہ گاس اتار کے پھر اپنے مزرے پہ جائیں گے ٹھیک ہو گیا یہ اپ ڈیٹ ہے یہ جی گاس اتار نے ادھر انہوں نے کچھ نیا بھی مگوالی ہے کچھ گاس انہوں نے مگوالی کچھ یہ میں نے کٹ کے رکھا ہوا ہے ادھر میں بھی اتار ہوں گا یہ دیں جی میں تھوڑا دے کے آتا ہوں لیکن انہوں نے مگوالی ہے یہ مارکیٹ سے ملتا ہے یہ جو گاس ہے ابھی بھائی صاحب یہ اتار تھے ہیں اپنے والا جائیں گے اپنے مزرے پہ بسمید بھائی رہا ہوں یہ جی ماشاءاللہ ادھر آئے ہیں تو روٹیاں بن رہی ہیں کیا بھائی جی وہ جڑے نبو لے آن دینی کیا بھائی جی ہاں شریعہ بھائی جی وہ جڑے نبو لے آن دینے وہ کتھ ہیں آشک کے پاس تھے آشک ہاں وہ یا مجھے ایک دو چاہی ہے یہ ہے یہ ہے ہاں جتنے چاہیے ہیں اور لے آن کے ہاں ہاں لسی آج میٹھی بنانا لسی میٹھی آج بنا ہو جاتا ہے میٹھی لسی بنانا اور اس کا میں وہ بنا ہوا نبو نبو اچھا زبر دست نبو بڑے کچھ ہیں پیارے ہیں اچھا یہ جی بھائی ادھر برتند ہو رہے ہیں ماشااللہ مینتہ ہو رہی ہے کھانے کے لئے برتند دھونے پکتے ہیں ہاں پردے سے اپنی گھر نہیں ہے ہاں آپ نے اندر گرم پانی پڑھا وہ لے لو کیوں جی پانی پڑھاا نا گرم کدر ہے آدھر پہ ہوتا ہی پانی یہ تھندے پانی کے ساتھ دو رہا ہے کیا بات ہے یار یہ منشے اللہ آگے ہاں پھر دال یہ دس دن آلوں دس دن آلوں دس دن دال ہے ہاں 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 سوچیں گے باد میں دل ہی دل نہیں ڈال آج ہی دل تیستی بنی ہے میں تو دیکھ کی میری بھوک اتر گئی ہے جو ہمارے دن ہے تو چیئے میٹھ پر یا مر رجوع ہوگی جو لوگ کوئی بات نہیں کھائیں بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں کھائیں اور موج کریں میٹھی یا لیسی بناوی آرہا جوالا دل تو ذہکہ ہے اچھا جی ماشاءاللہ آج بنائیے میٹھی لیسی پہلے بناتے ہیں نمک والی آج بنائیے میٹھی آچینی والی بنائیے بسم اللہ رحم جی چیک کرتے ہیں ابھی ماشاءاللہ مزہ کی ہے میٹھی لیسی بہت مزہ کی اب تا روز بنایا کریں گی کیا بات ہے کیا بات ہے ہاں بھئی روز بنائیں گی بڑا مزہ آگئے پہلے نہیں بتاتے پہلے نہیں بتاتے میں نے تو بتایا کل بتایا تو میں آج بنائی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے مزہ ہے یہ جتنی مرضی پی لے نا بھائی کل بتا نہیں ہے لیکن جو نمک والی ہیں وہ بھی 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 تھوڑا تھا پیٹ بڑھ جاتا ہے اس میں آپ جتنی مرضی پیو گے اب بیتے ہی جاؤ گے یار آڈینس کو بھی بھولیں آپ بھی پیئیں آپ لوگ بھی پیئیں یار اس میں بہت مزہ ہے قسم سے ہم تو روز ابھی میٹھی لسی بنا کی پیا کریں گے انشاءاللہ یہ بڑا اس میں زائقہ بہت ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ ہمارے نانی ہے بھائی اس نے بنائیا نانی کی ہاتھوں کی لسی پیو یہ جتگی کا سفر ہے نمک والے لسی بنا دیں وہ تھوڑی نا ویرلی بھی لگ دی ہے چین یلے سنگنی لگ دی اور اسی بھی لوگ کو کرتے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں صبح میٹھی لسی کے ساتھ صبح ملیں گے صبح ملیں گے اللہ بھی دو سوٹے کے ساتھ